عمران خان پر قاتلان حملے کی خلاف اف ای آر کے لیے درخواست کے اندراج کا معاملہ عمران خان سے ترک انصاف کے رہنماؤں کی مشابرت عمران خان اپنی تحریر کردہ درخواست کے مطابق اف ای آر درج کروانے کے خواہش مند ہیں اور درخواست میں نامزد افراد کے خلافی اف ای آر درج ہونی چاہیے یہ کہنا ہے عمران خان کا لیاقتنصاری ہمارے ساتھ موجود ہے جی لیاقتنصاری سے بھی معلومات حاصل کریں گے بھی آپ کو بتائیں کہ عمران خان پر قاتلان حملے کے خلاف اف ای آر کے لیے درخواست کے اندراج کا معاملہ ہے اور عمران خان سے ترک انصاف کے رہنماؤں کی مشابرت ہے اور عمران خان اپنی تحریر کردہ درخواست کے مطابق اف ای آر درج کروانے کے خواہش مند ہیں اور درخواست میں نامزد افراد کے خلافی اف ای آر درج ہونی چاہیے لیاقتنصاری ہمارے ساتھ موجود ہے جی لیاقت بتائیے گا عمران خان اپنی تحریر کردہ درخواست کی مطابق اف ای آر درج کرنے کے خواہش مند ہیں درخواست میں نامزد افراد کے خلاف اف ای آر کا اندراج ہونا چاہیے یہ بات عمران خان نے آج پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشابرت میں کی اس موقع پر زبیر خان نیازی نے پارٹی رہنماؤں کو بریف کیا کہ مقدمے کے اندراج کے درخواست کے لیے پھانے وزیر آباد میں وقلہ دو گھنٹے سے بیٹھے ہیں لیکن عدالتی حکم کے باوجود کوئی کاروائی یا پیشرف نہیں ہو گئی مجبور ہو کر ابھی آن لائن پلیس کمپلینٹ سینٹر میں جو ہے یہ درخواست جمع کروا دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکامات کی تعمیل نہیں کی جا رہی تو یوں آج جلاس میں وزیر آباد کے واقعہ پر جو ہے ایف آئی آر کے معاملے پر عمران خان ابھی اپنے اسی موقع پر بزرد ہیں کہ درخواست جو انہوں نے تحریر کی ہے جس میں زبیر خان نیازی مدعی بنے ہیں اور تین صفات پر مجتمع یہ درخواست ہیں اسی کے مطابق ایف آئی آر کے اندراج کے خواہش مند ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ لیکن ساری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور عمران خان پر قاتلان حملے کی خلاف ایف آئی آر کے لیے درخواست اندراج کا معاملہ ہے عمران خان سے طریقہ انصاف کے رہنموں کی مشاورت ہوئی ہے زمان پارک اپنی رہائش کا پر موجود ہیں طریقہ انصاف کے جیمن عمران خان جنہیں کل چوکت خانم اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تھا اور آج انہوں نے سینے جو لیڈیشپ ہے پاکستان طریقہ انصاف کے انہیں زمان پارک اپنے رہائش کا پر طلب کیا اور اہم امور پر ان کے جانب سے ان کے ساتھ مشاورت کی گئی اور لانگ مارچ کے مستقبل کے حوالے سے بھی جو آئندہ کلاحی عمل ہے اس پر مشاورت کی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو قاتلان حملے کے خلاف ایف آئی آر درج کروانی ہے اس کے اندراج کا جو معاملہ ہے اس پر بھی سینر کے عادت کے ساتھ عمران خان نے آج مشاورت کی ہے اور عمران خان اپنی تحریر کردہ درخواست کے مطابق ایف آئی آر درج کروانے کے خواہش مند ہیں اور درخواست میں نامزد افراد کے خلاف ہی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے عمران خان اس بات پر ڈٹ گئے ہیں اور عمران خان سے طریقہ انصاف کے رہنماؤں کی مشاورت ہوئی ہے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف ایف آئی آر کے لیے درخواست کے اندراج کا یہ معاملہ ہے جس پر عمران خان کا کہنا ہے کہ درخواست میں نامزد افراد کے خلاف ہی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے